ان کی کرپشن جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے گئے ہیں اس کے اوپر داستانیں لکھی ہوئی ہیں بیرون ملک کتابوں میں منشن ہے بی بی سی کی ڈاکیومنٹریوں میں ان کی چوری کا منشن ہے کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں یہاں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آکے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے آندر اختلافات پیدا کر دیں اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پچا سکتی میں اٹھارہ سال کا بھی نہیں تھا جب میں اس پاکستان میچ کھیل لیں گیا مجھے یاد ہے انیس سو ستر مارچ میں اور میں اپنے میرا فرس کزن تھے برگریڈر شفیق ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقع ہے کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا آج وہی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے وہ پارٹی اوپر سے لے کے گلگت سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے کوئٹا سے لے کے کراچی سندھ پنجا سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے اور یہ سازش کی جا رہی ہے اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں کولیبریٹرز ہیں وہ اور وہ سازش کیوں کر رہے ہیں اب میں بتاؤں ہوا کیا پہلے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا یہاں جب گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائییں بانٹھتے وہ پبلک سرکوں کے اوپر آگئی پھر ہم نے ایک پورا منتجاج کرنا تھا پچیس میں کو انہوں نے وہ یعنی عوام کے خلاف جو ظلم کیا ہے یعنی اس کی یعنی کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی دو دو تین بجے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں عورتوں نہ چادر نہ چار دواری کی فکر وہاں انہوں نے دہشت پھلائی کبھی ایسی دہشت نہیں پاکستان میں پھلائی گئی جس طرح کی شیلنگ کی فیملیز پہ لوگوں پہ یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ ظلم کیا اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ اس کو کرش کر دو پارٹی کو ان کے مہمی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں یہ جب ہم پورا زور لگائیں گے ان کو ڈرائیں گے یہ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں گے اس کے بعد آ گیا بائی الیکشن الیکشن کمیشن پوری طرح ان کے ساتھ ملی ہوئی اس نے ہر ہر بار استعمال کیا ان کو جتانے کے لیے نون لیک کو ایڈمسٹریشن ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی پوری انہوں نے کوشش کی وہ الیکشن اور یہ پورے ان کو پورا اعتماد تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے اس طرح کی پبلک نکلی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بائی الیکشن کیا جنرل الیکشن میں اس طرح پبلک نہیں انڈکلی موسیقی